اونچی دکان پھیکا پکوان بھارت میں ورلڈ کپ کرکٹ کا انتہائی بے رنگ آغاز دھول بجے نہ ہی پٹاکے چلے باقاعدہ تقریب نہ ہونے پر شائکین مایوس افتتاحی میچ میں ادم دلچسپی جے شاہ نے مفت کھانے اور چائے پانی کی خبر سنائی وہ بھی کسی کام نہ آئی احمد آباد کے موڈی سٹیڈیم میں سن ناٹا خالی کرسیاں مو چڑھاتی رہی سچن ٹنڈل کا ویران سٹینڈز کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے ہارٹ فیورٹ ٹیم پہلے ہی میچ میں چاروں خانے چھت کیویز نے ورلڈ کپ شروع ہوتے ہی دھاک بٹھا دی افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو نو ویکٹ سے شکست نیوزی لینڈ نے دو سو تیرہ سی رنز کا حدف سیتیس میں اوور میں حاصل کر لیا ڈیوون کانوے ایک سو باون اور ریچر ربندرہ کی ایک سو تیس رنز کی شاندار اینکس کرکٹ کی عالمی جنگ پاکستان کا پہلا مارکہ کل شیڈیول گرین شرٹس نیدلینڈ سے ٹکرائیں گی بابر آزم نے بالنگ کو طاقت قرار دے دیا بولے سو فیصد پرفارمنس دیں گے بھارت کے خلاف میچ کی بھی فل تیاری شاہینوں کی راجیف گاندی سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس وولڈ کپ شروع ہو گیا پاکستانی شائقین کو بھارت جانے کی اجازت نہ ملی نئی دلی کی روایتی ہندھرمی برقرار پاکستان دشمنی میں موڈی سرکار میزبانی کے آداب بھی بھول گئی انڈیا سیاست کو کھیل سے الگ رکھے ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل معاملہ سفارتی سطح پر اٹھا دیا گیا اب عام آدمی جو ہے وہ قرائے کے مکان میں جو رہتا ہے وہ قرائے دے یا بجلی کے بل دے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ڈالر سستہ ہو رہا ہے ہمارا روپے کی ویلیو بڑھ رہی ہے پٹرول سستہ بھی نہیں ہو رہا اور بجلی اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے میں یہ سلو پوزن سے مارا جا رہا ہے کبھی بجلی مہنگی کر دیتے ہیں کبھی گیس مہنگی کر دیتے ہیں کبھی پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں مہنگائی کے جھٹکے سہتے پاکستانیوں پر پھر بجلی گر گئی فی یونٹ قیمت میں ایک روپے آئی کتر پیسے اضافہ نرخ اگست کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بڑھائے گئے تیس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین مستثنہ شہریوں نے ایک دام مسترد کر دیا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں لیگی قیادت ان ایکشن عوامی رابطہ مہم تیز مریم نواز کہتی ہے سازشی کردار انجام کو پہنچ چکے اب صرف ترقی پر فوکس کرنا ہوگا ایکیس اکتوبر کو پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے لیگی قائد معاشی آزادی کا اہد کریں گے اقلیتی ونگ سے خطاب میں جڑا والا واقعہ شرمناک قرار نواز شریف معیشت کے میمار ہیں قوم کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا ایجنڈا دیں گے شہبا شریف کہتے ہیں خود انحساری کی منزل تک پہنچنے کے لیے درست پالیسیاں ناگزیر ہیں قوم نون لیگ کو ذمہ داری سوپے مہنگائی سے نجات کی زمانت دیتے ہیں توشہ خانہ کیس میں سزا موتل ہو چکی نہ اہلی کا نوٹفیکیشن بھی کلدم کیا جائے پی ٹی آئی چیئرمن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست فیصلے پر عمل درامت روکنے کی بھی استعدا پی ٹی آئی چیئرمن کی بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کی درخواست اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ادانت نے سپر اٹنڈنڈنڈ اڈیالا جیل سے ریپورٹ مانگ لی جیل منتقلی کی استعدا بڑی غلطی تھی وکیل شراز ورانچہ کا اطراف مسائل کا بھی شکوہ اٹک جیل میں لائبریری ورزش اور اخبار کی سہولتیں تھی خوامخہ تماشا لگایا گیا جج کے ریمارکس سمجھ میں نہیں آ رہی ہائی کورس جامل ریلیف کیسے دے رہی ہے ایک کیس میں زمانت کے ساتھ کہا جاتا ہے آگے بھی کسی کیس میں نہیں پکڑنا پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر سپریم کورٹ حیران بندہ پیش نہیں ہوتا پھر بھی زمانت مل جاتی ہے جسٹس سردار تاریخ کے ریمارکس غیر قانونی مقیم افراد کو پاکستان سے نکالنے کا میشن تیاریاں جاری رہائش کا ثبوت نہ رکھنے والے غیر ملکی سیدھا جیل جائیں گے وہی سے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا ملکی پانچ بڑی جیلوں میں ایف آئی ایمیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ گرفتار اقوان باشندوں کو ہیومن رائٹس قوانین کے تحت سرحت پار بھیجا جائے گا شہر اقتدار میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ایکشن مزید کارہ سو غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا دستویزات نہ رکھنے والے پانچ سو تین افراد کے خلاف مقدمہ درج سی ڈی اے کا ماگلہ ٹاؤن میں آپریشن افغان کچھی بستی مسمار موچی موڑا میں بھی غیر قانونی تعمیرات گرا دی کئی کراچی میں بھی بغیر ویزا اور دستاویزات قیام پذیر غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی حکام کا مزید قیدیوں کو اندرونے سندھ منتقل کرنے کا فیصلہ سموک لنگ کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام حکومت نے افغان ٹرانسٹریٹ کے ذریعے دو سو بارہ اشیاء افغانستان لے جانے پر پابندی لگا دی ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہے پاک افغان تجارت بند نہیں ہوئی ٹرانسٹریٹ کا غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں عوام پریشان نہ ہوں بینک ڈیپوزٹس بلکل محفوظ ہیں کسی بھی کمرشل بینک کی ناکامی پر ڈی پی سی کی جانب سے بیما کردہ رقم فورن ڈیپوزٹرز کو دستیاب ہوتی ہے سٹیٹ بینک کی وضاحت غیر میاری انجکشن کے متاثرین کی بینائی واپس آنا مشکل صرف دس فیصد افراد کو آنکھوں کی روشنی ملنے کی امید نگرا وزیر صحت پنجاب جاوید اکرم کی سما سے گفتگو لاہور والے ہوشیار خبردار گھر میں گاڑی دھوئی تو تین ہزار روپے جرمانہ ہوگا غلط پارکنگ پر پانچ ہزار روپے عدا کرنا پڑیں گے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا تاجر رہنماؤں کی گرفتاریوں اور احتجاجی کیمپو گھاڑنے کے خلاف آسات کشمیر میں احتجاج جگہ جگہ مساہرے حکومت کے خلاف نارے عوامی اکشن کمیٹی کی کال پر شچڑ ڈاؤن مظفر آباد میں تمام مارکٹس تعلیمی ادارے اور پیٹرول پمپس بند عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں فی بیرل نرخوں میں سات ڈالر تک کمی برینڈ کروڈ چوراسی اشاریہ پانچ سفر اور ڈیو ٹی آئی کروڈ بیاسی اشاریہ سات پانچ سنٹ میں فروخت علم کی شما سے دل منور کرنے والوں کی عظمت کا اطراف والٹیچرز ڈے پر اساتذہ کی عظمت کو سلام فیصل آباد میں طلبہ کا خوبصورت انداز میں خراج تحسین غیر میاری انجکشن کے متاثرین کی بینائی واپس آنا مشکل صرف دس فیصد افراد کو آنکھوں کی روشنی ملنے کی امید نگرا وزیر سیحت پنجاب جاوید اکرم کی سما سے گفتگو لاہور والے ہوشیار خبردار گھر میں گاڑی دھوئی تو تین ہزار روپے جرمانہ ہوگا غلط پارکنگ پر پانچ ہزار روپے ادا کرنا پڑیں گے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا تاجر رہنماؤں کی گرفتاریوں اور احتجاجی کیمپو کھاڑنے کے خلاف آسات کشمیر میں احتجاج جگہ جگہ مساہرے حکومت کے خلاف نارے عوامی اکشن کمیٹی کی کال پر شچڈ آؤن مظفر آباد میں تمام مارکٹس، تعلیمی ادارے اور پیٹرول پمپس بند موسیقی 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 موسیقی